مائک اور جوینہ نامی ایک قبل سے ہوتی ہے مائک اصل میں ایک لیکا گھے اور اس نے کامی اچھی کتابیں لکھی ہے خود جوینہ بھی ایک آرٹسٹ ہے اور کبھی کبار وہ مائک کو لکھنے میں کامی مدد کر دی ہے آج بھی یہ دونوں اپنے گھر میں تھے مائک جو سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب پوری کر لی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا انتلک کو جو کہانی کا انتلک دیتی ہے جس سے دونوں ہی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ایک رومینٹک پل بھی داتے ہیں کچھ دن بعد ان کی یہ بک پبلشٹ ہو جاتی ہے اور کافی لوگ اسے پسند کر دے ہیں ایک دن مائک اور جوینہ ایک لائبریری میں اپنے نئے کتاب کے سائننگ میں لگے ہوئے تھے خیر جو کو سامنے کے میڈیکل سٹور سے کچھ لینا تھا تو وہ سڑک کے اس پار چلی جا دی ہے اس سمیں مائک لائبریری میں ہی تھا جب جو واپس آ رہی تھی سڑک پار کرتے سمیں ہی ایک گاڑی اسے ٹک کر مار دی تھی ہے لوگ بہاں اکٹا ہو جاتے ہیں مائک کو شور سنائی دیا اسے کچھ شک ہونے لگا جیسے ہی وہ باہر آتا ہے وہ جو کو خون میں لط پت دیکھ کر رونے لگا مائک جو سے بہت پیار کرتا تھا اتنے میں ایمبیولنس آتی ہے مگر اب دیر ہو چکی تھی جو اب نہیں رہی مائک کے لیے ایک دم سے سب بدل جاتا ہے اس کا دل ٹوٹ گیا پھر ہمیں جو کا فیونرل دکھایا جاتا ہے اسی فیونرل میں مائک کا مینیجر بھی تھا جو بعد میں اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو جو بھی ہوا اسے تم بدل نہیں سکتے اس گڑوی سچائی کے ساتھ اب تمہیں جینا ہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں لکھتے رہنا ہے اگر تم اپنے دماغ میں برے خیال لاؤ گے تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی اگر جو زندہ ہوتی وہ بھی یہی چاہتی کہ تم کبھی بھی ناکام نہ ہو جاؤ خیر اپنے مینیجر کی بات مان کر مائک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کہ موت کا اثر ہمارے کام پر نہیں پڑے گا اور وہ ایک نئی کتاب کو لکھنے کا وعدہ کرتا ہے اسی شام مائک ایک باہر میں اپنے بائی سٹھ سے ملتا ہے مائک اسے کہتا ہے کہ میں تو آبی سے جو کو مس کرنے لگا ہوں اس کے بعد وہ پراپٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور مائک کچھ سیکرٹس بھی ریویل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب جو کی موت ہوئی وہ پریکننٹ تھی مگر کچھ سال پہلے ہی ہم نے میڈیکل ٹیسٹ کیے تھے اور میں کے بھی باپ نہیں بن سکتا اکثر جو ہمارے لے گا اس میں سمیں بیتانے جا دی خاص کر جب مائک اس کے ساتھ نہیں ہوتا مائک اپنے ہی بائی پر شک کرنے لگا کہ کیا تم جو سے ملتے تھے کیا وہ بچہ تمہارا تھا مگر صرف اس پر غصہ کرتا ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم اپنے ہوش میں نہیں ہو میرے اور جو کے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ مائک کو اس بات کا یقین دلاتا ہے رات کو مائک جب اپنے گھر میں سو رہا تھا تو کئی بار وہ اچانک سے اٹ جاتا کیونکہ وہ جو کو کابی مس کر رہا تھا اسے صحیح سے نین نہیں آتی صبح وہ نوول لکھنے بیٹھ جاتا ہے مگر وہ نہیں لکھ پا رہا تھا کیونکہ اس کے دماغ میں صرف برے خیال ہی آ رہے تھے اتنے میں اسے اپنے منیجر کی کال آتی ہے جو مائک کو یہ بتاتا ہے کہ نوول کو پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس بس تین مہینے ہیں اپنا چاہتے ہوئے بھی مائک اس کام کے لیے ہاں کر چکا تھا اور وہ پیچے نہیں ہر سکتا تھا مائک نے کچھ سال پہلے ہی ایک نوول لکھی تھی جسے اس نے ابھی تک کسی کو نہیں دکھایا تھا اگر اس نے تین مہینے میں کوئی نوول نہیں لکھی تو مائک اپنے منیجر کو یہ دینے والا ہے خیر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رات کا سمیں ہے اور مائک اپنے لیکھ ہاؤس کے قریب ہے پھر ایک چھوٹی بچی اس کی طرف بھاگتی ہے وہ رونے لگی اور کہتی ہے کہ میری ماں کو بچائے جو اس گھر میں قید ہے اس سے پہلے کہ مائک کچھ سمجھ پاتا کچھ کر پاتا ایک تیز آواز گونجنے لگی اور پھر ایک دماغے کے ساتھ گھر کے ساری کڑکیاں ٹوٹ جاتی ہے اس آواز کے ساتھ ہی مائک کی آنکھ کلی جو بھی اس نے دیکھا اصل میں وہ ایک برا سپنا تھا مگر ایک عجیب سی بات ہوتی ہے جب اسے اپنے کیر ٹیکر بل ڈرین کی کال آتی ہے بل بتاتا ہے کہ کل رات شاید کوئی لے گا اس میں گسا تھا اور اس نے توڑ پوڑ کی اس کا کہنا تھا کہ یہ یہاں کے شرارتی بچے ہو سکتے ہیں وہ ریپیر کی پرمیشن مانگتا ہے تو مائک اسے پرمیشن دے دیتا ہے سادھی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم گھر کو ریڈی رکھو میں وہاں رہنے آ رہا ہوں کچھ دن بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائک اپنا کچھ ضروری سامان لیے لے گا اس میں رہنے آتا ہے بل اس کا سواگت کرتا ہے وہ جو کے موت پر افسوس جتاتا ہے کہتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو کو کھا بھی پسند کرتے تھے مائک بل سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ یہاں کوئی اور بھی رات بتانے آتا تھا تو بل بتاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کیا کر دی تھی مگر میں نے کسی ایسے کو نہیں دیکھا جس پر مجھے شک ہو خیر رات کو مائک سٹوڈیو میں چلا جاتا ہے جہاں بہت سے پینٹنگز تھے اور یہ جو نے بنائے دے اسے پینٹنگز کا بہت شوق تھا جو لکھنے پیٹ چاہتا ہے مگر وہ اب نے بک کا ایک شبد بھی نہیں لکھ پا تھا وہ سوچنے لگا کہ اصل میں بک لکھنے میں تو اس کی مدد جو کر دی تھی اور وہ اب نہیں ہے اس کے بینا مائک کچھ بھی نہیں مگر دل ہی دل میں مائک یہ مان رہا تھا کہ اب بھی جو اس کے ساتھ ہے اس لیے وہ تیز آواز میں کہتا ہے کہ جو اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کوئی اشارہ دو یہ کہنے کی دیر تھی کہ گھر میں گھنٹی بجتی ہے اس سے مائک سمجھ جاتا ہے کہ جو اب بھی اس کے ساتھ ہے اس لیے اسے تھوڑی راحت ملتی ہے اگلی صبح مائک مورننگ واک پر نکل جاتا ہے واپس آنے کے بعد جب وہ ریبریجریٹر سے کانے کیلئے کچھ لینے والا تھا تو اس کا دھیان ریبریجریٹر پر لگے انہیں لیٹرز پر جاتا ہے جو خود سے ہی ہلنے لگے پورا پڑھنے کے بعد یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ ہیلو مائک یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ پورے گھر میں پھر سے ایک تیز آواز گونچنے لگی مائک اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے پھر اچانک سے سب شاند ہو جاتا ہے اور دروازے پر دستک ہوتی ہے مائک دیکھنے جاتا ہے تو وہ ہاؤس میٹ تھی جو سپاہی کرنے آئی تھی مائک اس کا ہم ویلکم کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہاں مجھے اچھا کانا کہاں مل سکتا ہے ہاؤس میٹ اسے ایک ریسٹران کا پتہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ویلج برگر آرڈر کرنا وہی سب سے بیسٹ ہے مائک اپنی کار لیتا ہے اور اس ریسٹران کے لیے نکل جاتا ہے اب راستے میں ہوتا کچھ ہی یوں ہے کہ ایک چھوٹی بچے جس کا نام کیرا ڈیبور ہے وہ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی مائک اسے دیکھ لیتا ہے کیونکہ ٹھیک اسی سمیں ایک کار تیزی سے اس کی طرح پا رہی تھی مائک جلدی سے جاتا ہے اور کیرا کو راستے سے ہٹاتا ہے اتنے میں اس بچی کیرا کی ماں میٹی ڈیبور پہنچاتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں مائک نے اس کی مدد کی ہے اسے بہت خوشی ہوتی ہے وہ مائک کو تینکس کہتی ہے دونوں کے بیچ دوڑی باتیں ہوتی ہے جس سے میٹی کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ فیموس رائٹر مائک ہے خود میٹی بھی اس کی فین تھی بعد میں مائک ریسٹرون چلا جاتا ہے وہاں کا آنر مائک سے بات کرتا ہے خاص کر آنچ جو حادثہ ہوا وہ بتاتا ہے کہ آپ کو میٹی اور اس کی بچی سے دور رہنا ہوگا میٹی کی جس سے شادی ہوئی تھی اس نے کیرا کو لیک میں دوبانی کی کوشش کی دی اور اپنی بچی کو بچانے کے چکر میں میٹی نے اپنے ہی پتی کو مار ڈالا میٹی کے پتی کے فادر میکس ایک رئیس ہے جو اس شادی سے بلکل خوش نہیں تھے مگر اپنے بیٹے کے موت کے بعد وہ کیرا یعنی اپنی گرینڈ ڈالٹر کی کسٹیڈی لینا چاہتا ہے وہ اس کیلئے کیس بھی لڑ رہا ہے اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میٹی ایک غیر ذمہ دار ماں ہے تو اچھا یہی ہوگا کہ آپ اس معاملے میں بلکل دخل نہ دے ماں یہ سب جان لیتا ہے مگر سچ یہ تھا کہ وہ بس اس چھوٹی بچی کو بچا رہا تھا اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا شام کو ماں جب گھر لوٹاتا ہے تو اسے میکس یعنی اس بوڑے رئیس کی کال آ دی ہے جو ماں کو دمکاتا ہے کہ تم میٹی اور اس کی بچی سے دور رہو ورنہ تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا اور رات کو ایک پولیس آفیسر بھی آتا ہے جو ماں کو وان کرتا ہے کہ تمہیں کورٹ آنا ہوگا کیونکہ تم نے کسٹیڈی کیس میں دخل دیا ہے مائک بھی حیران تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہوا خیر وہ گھبراتا نہیں اسی رات مائک کو ایک سپنہ آتا ہے سپنے میں وہ اپنی پتنی جو کو دیکھتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ تمہیں میٹی کی مدد کرنی ہے تمہیں واپس سے لکھنا شروع کرنا ہوگا اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی نین سے جاگنے کے بعد ان باتوں کا مائک پر کامی اثر ہو جاتا ہے اگلے دن وہ ایک لائر ہائر کرتا ہے میٹی کے لیے تاکہ کیرہ کی کسٹڈی میٹی کو مل سکی اب دیرے دیرے مائک میٹی کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا تھا خیر میٹی اس بات سے خوش تھی کہ کوئی تو ہے جو اس کا ساتھ دے رہا ہے ایک دن میٹی میٹی کو گلے سے لگا دی ہے اور دیرے دیرے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے میٹی کو پرواہ نہیں دی کہ میکس ان کے اگینسٹ کیا کر سکتا ہے میٹی کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ نوول لکھنے کی کوشش کر رہا ہے مگر کسی کارن وہ کام نہیں کر پا رہا اور شاید اس سمر وہ اپنے ایک پرانی کتاب پبلش کرے میٹی اسے گوڑ لگ کہتی ہے رات کو دکھایا جاتا ہے کہ مائک پھر اسے لکھنے بیٹھ گیا اور سرپرائزنگی اس بار اس نے لکھنا شروع کر دیا اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ وہ لکھنے میں ہی بیزی تھا مگر اسے گھر میں کسی کی آواز سنائی دی وہ ووش روم چاہتا ہے اسے بارٹ اپ میں ایک چھوٹی بچی نظر آ دی ہے جو مدد مانگ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ڈوب رہی ہے اور اسے بچا وہ بچی دکھنے میں کابی ڈراؤنی تھی وہ مائک کو گھرے سے بکڑ دی ہے ٹیک اسی سے میں ہاؤس میٹ وہاں پہنچ گئی مگر وہ بچی اب غائب تھی مائک کابی گبرایا ہوا تھا ہاؤس میٹ جب اس سے کارن پوچھتی ہے کہ وہ بارٹ اپ میں کیا ڈون رہا ہے تو مائک بہانہ بناتا ہے کہ میں اسے حساب کر رہا ہوں وہ سچ نہیں بتاتا کہ اصل میں اسے کوئی دکھی نہیں مائک کو بتاتا کہ یہ سب وہ امیجن کر رہا ہے بلکہ اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ جو اسے دکھا رہی ہے اور اس کے بیچے ضرور کوئی کارن ہے اس لئے وہ گھر کے سٹار روم میں جاتا ہے جہاں بہت سی کتابیں بھی انہی میں سے ایک ڈارک سکار لیک نامی بھگ دی اس کے علاوہ مائک کو ایک پرانی فیمیل سنگر سیرا ٹیلویل کے بارے میں بھی بتا چل جاتا ہے سیرا کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے ٹھیک اسی دن میٹی مائک کے ہاں آتی ہے وہ کافی خوش لگ رہی تھی مائک اس کے لئے دربازہ کولتا ہے میٹی بتاتی ہے کہ اس کے لایر کو کچھ ایسے ثبوت ملے ہے جس میں میکس نے رشوت دینے کی کوشش کی اس سے یہ لوگ کیس جیت سکتے ہیں اور کسٹڈی میٹی کو مل جائے گی جاتے جاتے وہ مائک کو کس بھی کرتی ہے دل ہی دل میں مائک بھی خوش تھا کہ وہ میٹی کی مدد کر رہا ہے اور جو کی کمی شاید میٹی پورا کرے میٹی کے جانے کے بعد جب وہ گھر میں آتا ہے تو سارے پیپرز بھکرے پڑے تھے مائک کہہ رہا تھا کہ اتنے کم سمیں میں وہ بھی بھی نہ دی کے آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے تو مائک کو لگا کہ شاید یہ کام جو کا ہے کیونکہ وہ مائک سے ناراض ہے اس لیے کیونکہ وہ میٹی سے پیار کرنے لگا ہے جب وہ دھیان دیتا ہے تو اس کے آئی پیٹ پر سیرا ٹیٹویل کا ایک پرانا گانا چل رہا تھا اور ایک ریکارڈ بھی پلے ہوا تھا مائک سمجھ چکا تھا کہ اصل میں جو اسے سیرا ٹیٹویل کا کیس سالف کرنے کا اشارہ دے رہی ہے اب سیرا کے ساتھ کیا ہوا یہ آگے جانیں گے جب سے مائک یہاں آیا ہے ہر دن وہ مورننگ واک پر جاتا اس کے راستے میں ایک پیڑ آتا اس پیڑ کا کار توڑا سا عجیب تھا تو جب بھی مائک اس کے قریب سے گزرتا وہ ڈیسی فیل کرتا پھر ایک دن وہ ایسے ہی ٹھیلنے گیا تھا کہ لیک کے کنارے اس کی ملاقات میکس اور اس کی پرسنل اسسٹنٹ روشیڈ سے ہوتی ہے میکس مائک کو چیتاؤنی دیتا ہے کہ تم میٹی اور کیرہ کی زندگی سے چلے جاؤ یہاں تک کہ روشیڈ مائک کو مارنی کی بھی کوشش کر دی ہے مائک لیک میں گر جاتا ہے مگر خوشخصمتی سے اسے کچھ ہوتا نہیں نہ ہی مائک اس بارے میں ریپورٹ کرتا ہے مگر رات کو پھر سے پولیس آپس آر آتا ہے اور وارننگ دے کے چلا جاتا ہے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس رات میکس ڈیوار اپنا قصہ ہی ختم کر دیتا ہے اور اس میں روشیڈ بھی اس کا ساتھ دے دی ہے مائک کو ابھی تک اس بارے میں پتا نہیں تھا تو وہ اپنے گھر میں بیٹا نوول لکھنے میں بیزی تھا اس کی آنکھ لگ جاتی ہیں اور اسے سپنا آتا ہے کہ وہ 1939 کے سمعے میں پہنچ چکا ہے اس سمعے سہرہ گانا گا رہی تھی مائک وہاں ایک بچی کو دیکھتا ہے جو رو رہی تھی اور مدد مانگ رہی تھی مائک اسے ایک سرکشت جگہ لے جاتا ہے وہاں وہ سہرہ کو بھی دیکھتا ہے جو مائک کو چیتاؤنی دیتی ہے اسی کے ساتھ مائک کی آنکھ کلتی ہے اسے میٹی کی کال آئی جو اسے بتاتی ہے کہ میکس نے اپنی جان لے لی ہے اب کسٹڈی میٹی کو مل گئی مطلب کہ یہ لوگ بینہ لڑے ہی جیت گئے میٹی خوش تھی اس لئے وہ مائک کو اپنے گھر ڈینر پر انوائٹ کر دی ہے اگلے دن مائک میکس کا فیونرل اٹینڈ کرنے جاتا ہے وہاں پر مائک ایک بزرگ شخص کو دیکھ لیتا ہے جو رو رہا تھا بعد میں اسے نرسنگ ہوم لے جایا گیا مائک کو شروع سے ہی شک تاکہ یہاں کوئی بڑا راز ہے اس لئے وہ اسے نرسنگ ہوم تک چلا جاتا ہے اس بزرگ کا نام ایڈگر وائٹ تھا مائک اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ایڈگر پہلے تو کچھ بتانے سے انکار کرتا ہے پھر مائک اسے کسی طرح منع لیتا ہے ایڈگر بتاتا ہے کہ وہ مائک کے پتا کو جانتا تھا وہ دونوں دوست تھے اسی کے ساتھ وہ ڈارک سیکرٹ بھی ریویل کرتا ہے اور یہاں سے کہانی نائنٹین ترٹی نائن پر چلی جاتی ہے ایک فنفیر میں جب سیرا گانا گا رہی دی تو ہیرالڈ، مائک کے پتا، میکس اور کچھ اور دوست اس کی پرفومنس دیکھ رہے تھے ان میں سے کچھ کی نیت خراب ہو جاتی ہے خاص کر میکس کی تو فنفیر کے بعد وہ جنگل میں سیرا سے زیادی کرتے ہیں اور جب سیرا کی چھوٹی بیٹی یہ دیکھ لیتی ہے تو وہ چلانے لگی میکس اپنے ایک دوست کو کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ بچ کسی کو اس بارے میں بتائے اسے مار ڈالو ان میں سے ایک لڑکا سیرا کی بیٹی کو لیک میں ڈبا دیتا ہے سیرا یہ سب دیکھتی ہے تو وہ بہت روتی ہے اور سبی کو ایک شعب دیتی ہے کہ جیسے تم نے میرے ساتھ ایسے تم میں سے ہر کوئی اپنی ہی بیٹی کو مار ڈالے گا خیر اس سمیں تو وہ لوگ اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لے دے اور سیرا کو بھی مار دے دے ہیں اب کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں مائے کب کہانی جان چکا تھا اس کرس کے بعد جن لوگوں نے بھی سیرا کے ساتھ زیادی کی دی ان میں سے کامی لوگوں نے اپنی ہی بیٹیوں کو مارنی کی کوشش کی اور کچھ نے تو مار بھی ڈالا یہ کرس ایک جنریشن سے دوسرے کو پاس ہوتا گیا جیسے میکس تو ویلچیر پڑتا تو اس کے بیٹے نے کیرا کو مارنی کی کوشش کی اور ایسے ہی مائیک کے پتا نے بھی اور اگر مائیک کی بھی بیٹی ہوتی جو کہ نہیں ہوئی تو وہ بھی اسے مار دیتا اور اگر اب وہ میٹی سے شادی کرتا ہے تو کیرا کی جان خطرے میں ہے یہ سب وہ میٹی کو بتاتا ہے میٹی اس بارے میں جان دی تھی یہاں تک کہ جو بھی جان دی تھی اس لئے اس نے اپنی پریگننس کی مائیک سے چھپائی تھی تاکہ ان کی بیٹی سیپ رہے مگر میٹی مائیک کو یہ یقین دلاتی ہے کہ ہاں کیسے سب ٹیک ہوگا وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں اور جیسے ہی یہ قریب آنے والے تھے باہر سے کوئی میٹی کو شوٹ کر دیتا ہے میٹی کی وہی پر موت ہو گئی یہ دیکھ کر مائیک کو بہت غصہ آتا ہے وہ اس کلر کو پکڑ لیتا ہے اور اسے وہی مار دیتا ہے کیرہ گھر میں تھی اس لئے اسے لئے وہ کسی سرکشد جگہ جانے کا پیسلہ کرتا ہے مگر راستے میں گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی مائیک ان کا دھیان بٹکاتا ہے ان کی کار ایک الیکٹرک پول سے ٹکرا جاتی ہے مائیک کیرہ کو اپنے گھر لے آتا ہے مگر بار بار اسے یہی خیال آ رہے تھے کہ وہ کیرہ کو مار دے خیر کسی طرح وہ خود پر قابو پا لیتا ہے پھر اسے خیال آتا ہے کہ شروع سے ہی وہ اس سب کا غلط مطلب نکال رہا ہے آج تک اسے جتنے بھی کلوز ملے تھے وہ اس پر غور کرتا ہے تو شروع سے جو یعنی مائیک کی پتنی مائیک کو یہ سمجھانا چاہتی دی کہ اسے اس کرس کو ختم کرنا ہے اسے بیگ آپ لائے کے بارے میں پتا چلتا ہے جسے وہ لے لیتا ہے وہ اسی پیڑ کے قریب جاتا ہے جہاں اسے ہمیشہ جی فیل ہوتا تھا وہاں کی زمین کودنے کے بعد مائیک کو سیرہ اور اس کی بیٹی کی لاش ملتی ہے اور اس پیڑ پر سیرہ کا چہرہ بھی نظر آنے لگا مائیک بیگ آپ لائے کو ان لاشوں پر گرا دیتا ہے جس سے ان کی لاشیں جلدی ڈکمپوز ہو جاتی ہے اور وہ کرس بھی ختم ہو جاتا ہے اس بیچ مائیک کو اپنی پتنی بھی نظر آتی ہے مائیک جب گناتا ہے تو کیرہ بارٹ اپ میں گبرائی ہوئی بیٹی تھی اسے پہلے کہ مائیک اسے نکالتا میکس کی اسسٹنٹ روشیٹ اس پر ایک سیزر سے حملہ کرتی ہے مگر مائیک اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بعد میں وہاں پولیس آتی ہے اس بیچ کیرہ اور مائیک کو میری کی سپیرٹ بھی نظر آتی ہے جو کیرہ کے کان میں کچھ کہہ کر غائب ہو جاتی ہے مائیک کیرہ سے پوچھتا ہے کہ اب آگے کیا تو کیرہ کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور جانا ہوگا اور بھوئی کا آنت یہاں ہوتا ہے جب مائیک اور کیرہ ایک بوٹ میں لے کے اس پار جانے لگی شاید وہ کرس اب بھی ہے جو کیرہ کو مارنے پر مائیک کو مجبور کر سکتا ہے شاید اسی لیے وہ بوٹ میں بیٹا اور یہی پر اس کہانی کا آنت ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں